بسم اللہ الرحمن الرحیم سفری پبندیوں کے بارے میں نئی اپ ڈیٹ اپ سے بات کریں گے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جو کہ اب تک کی کرونا سے ریلیٹڈ سب سے امیزنگ نئی ایاد ہے جس پہ بات کریں گے جس کے بعد ٹوٹلی جو ہے کافی زیادہ سانیاں پیدا ہو جائیں گی خاص طور پر ہوای سفر کے اگر بات کریں سفری پبندیوں کے بات کریں اس کے ریلیٹڈ بہت اچھی خبر ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان نے ایک اور نئی انانسمنٹ کی ہے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے سپین نیشنیلٹی سے ریلیٹڈ اپیل ریزلٹ اور اس کی فیز سے ریلیٹڈ کافی کومیٹس آئے ہیں اور ان کے جوابات سپین یورپ کی تازہ ترین صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت اوورال پورے یورپ میں بہتری ہے سوائے برطانیہ برطانیہ میں مسئلہ یہ بنا کہ برطانیہ نے ان مالک پہ تو بہت جلدی پوندیاں لگائیں خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کریں جہاں پہ اتنے زیادہ مریض نہیں تھے لیکن اس ملک پہ پوندی بہت دیر سے لگائی جہاں پہ بہت زیادہ کرونا پھیل چکا تھا نہ صرف پھیل چکا تھا بلکہ ایک نئی قسم سامنے آ چکی تھی جو دنیا کی خطرناک ترین قسم میں سے ایک ہے یعنی کہ انڈیا اب بورا جونسن پہ پریشر بلٹ ہو رہا ہے کہ اس نے اتنی دیر سے انڈیا پہ پوندی کیوں لگائی اور اس کو ریڈ لسٹ میں کیوں اتنی دیر سے ڈالا کیونکہ اب نئے ریزلٹس کے مطابق برطانیہ میں انڈیا نوارد جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کیونکہ انڈیا کی ایکسیس تھی برطانیہ کی طرف جب انڈیا میں کافی زیادہ ہائپ ہوئی کرونا کی نئی قسم کی تب جا کے برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں ڈالا تھا انڈیا کو جس کی وجہ سے انڈیا نوارد جو ہے وہ برطانیہ میں پہنچ چکا تھا شروع میں تو کم کم کیسز سامنے آ رہے تھے لیکن پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران کافی زیادہ جو ہے نئے کیسز آیا اور نو مریض جو ہے اس نئے وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہا گئے جس کے بعد بورا جونسن پہ تنقید جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پرتگال کی اور پرتگال نے بھی اپنے بارڈر جو ہے وہ کھول دیئے ہیں اور مشروط جو ہے پوندیاں ختم کی ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ نیگٹیو پی سی آر ٹیسٹ کے بعد انگلینڈ اور یورپ سے مسافر جو ہیں وہ پرتگال آ سکتے ہیں سیاحت کے لیے سفر کر سکتے ہیں وہاں پہ ٹائم گزار سکتے ہیں اگر کی پرتگال جانا چاہے اس کے بعد کتلونیا نے بھی چوبیس مئی سے مزید نرمی کرنے کا الان کیا اور سپین نے کیونکہ پہلے ہی امرجنسی ختم کر دیا اور پورے اوورال سپین میں آپ کنڈیشن پہلے سے بہت زیادہ سازگار اور بہتر ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلی کے جو حالات ہیں وہ بھی پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہیں کیونکہ اٹلی یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کرونا وارث کے مریض تھے اور سب سے زیادہ ڈیتھ ریشو جو ہے وہ اٹلی میں ریکارڈ کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اٹلی کی طرف کافی زیادہ لوگوں کی نظریں ہیں کہ اٹلی کے آنے والے مستقبل میں کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں لیکن اوورال اس کی ویکسین کرفتار کی وجہ سے وہاں پہ کافی بہتری ہے اب سفری بندیاں جو ہیں اس پہ بات کرتے ہیں سفری بندیاں جو ہیں وہ برطانیہ نے تقریباً یکم جون تک انونس کیا ہے کہ وہ ختم کرے گا اس میں سے کچھ ممالک کو نکالے گا جو ریٹل اسٹمنٹ ڈالے ہوئے ہیں لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے خاص طور پہ ہمارے ممالک پہ کہ وہاں پہ کنڈیشن کیسی رہتی ہے فرسٹ جون کے نزدیک اس کے بعد وہاں پہ بندیاں ہٹائی جائیں گی باقی یورپ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جو جو ہماری جسٹڈ ویکسین لگوائے گا اور اس کا ویکسین پاسپورٹ اس کے پاس ہوگا وہ یورپ میں انٹر ہو سکتا ہے اور ہو سکے گا ہوائی سفر سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ایک بہت بڑی اجاد ہوئی ہے اب تک یہ تھا کہ اٹھالیس گھنٹے پہلے آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑتا تھا بہتر گھنٹے پہلے ٹیسٹ کروانا پڑتا تھا ہوای سفر کے لیے ائر لائنز کو سب سے زیادہ خسارہ ہو رہا تھا اور ائر لائنز سب سے بڑی مالی مشکلات کا شکار تھی اگر ٹرانسپورٹ ہی بات کریں یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چاہیے کہ بہت بڑی بڑی کمپنی جو دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں آتی تھی ان کا دیوالیا ہو چکا ہے ہوائی سفر نہ کرنے کی وجہ سے جو لوگوں کو کرونا کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا تقریباً یہ ڈیگٹ سال بند ہونے کی وجہ سے سفری پبندیاں جو ہے بڑی بڑی ائر لائنز کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بنی اب بڑی بڑی شیئر لائن نے ایک میڈیکل کمپنی کے ساتھ مل کے ایک نیا تجربہ کیا ہے جس میں وہ کامیاب رہے ہیں وہ تجربہ یہ ہے کہ کرونا ٹیسٹ صرف پچیس سیکنڈ میں جو ہے اس کا رزلٹ آئے گا اور انہوں نے یہ تجربات اپنی عملے پر کر لی ہیں اور وہ بلکل سو فیصد اسی طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے یہ کٹ جس طرح سے نارمل جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کسی بھی مسافر کو بہتر گھنٹے یا ارتالیس گھنٹے پہلے ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا بلکہ جب جانا ہوگا اسی وقت ان کا ٹیسٹ کر لیے جائے گا پچیس سیکنڈ میں وہ ڈیوائس بتا دیتی ہے کہ آپ کا کرونا ٹیسٹ پاوسٹیو ہے یا نیکٹیو ہے اس میں ایک اور اچھی بات بہت ہے کہ اس میں آپ کے نہ گلے میں نہ ناگ میں یہ چیز ڈالنی پڑتی ہے بلکہ آپ کے تھوک سے یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور سیم وہی ریزلٹ دے رہا ہے جو کہ دوسری ٹیسٹ میں لیا جاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی فرق نہیں ہے لیکن اس کے ریزلٹس اتنے کوئی کہیں کہ یہ فوراں ہی یورپ نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے تمام ائرلائنز پہ لانچ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے انقریب آپ دیکھیں گے یہ تمام ائرلائنز کا حصہ بن جائے گا اس کے بعد سفر جو ہے وہ بہت زیادہ آسان اور تیز جو واپس اپنے معمول کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی اجاز اور بہت بڑی پیش رفت ہے جو آنے والے وقت میں جو سفری بندیاں اور پرولمز ہیں اس کی نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گی اب بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان نے ایک نیا اعلان کیا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تو آپ نے سنا ہوگا جس نے اربوں ڈالر جو ہیں پاکستان میں جمع کروائے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے حکومتی دادشمار کے مطابق نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں جن میں سے ایک لاکھ بیس ہزار نے ابھی صرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کی ہیں جس کے بعد ایک ارب ڈالر سے زیادہ پاکستانیوں نے ان اکاؤنٹس میں اپنی رکوم جمع کروا دی ہے اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان نے جیسے حکومت چینج ہوئی امران خان حکومت آئی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو بھی بینک اکاؤنٹ کھلوائے گا اس کے لیے بائیو میٹرکس لازمی قرار دیا گیا کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ریڈی والے کے پاس کوئی چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے اربوں کھرموں روپے نکلتے تھے کیونکہ سیاستدان ان کو اپنے کالے دھندے کے لیے ان کے اکاؤنٹس کے کو استعمال کرتے تھے بائیو میٹرکس نظام آنے کے بعد اس کو روک دیا گیا جس کے بعد ان کے لیے مشکلات ہوئی سیاستدان ایسا کرنے سے باز رہے لیکن اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا کہ اب اگر آپ بائیو میٹرکس کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان جانا پڑے گا بائیو میٹرکس ہوگا آپ رکوم تو جمع کروا سکتے ہیں لیکن جب آپ ٹرانسفر کرواتے ہیں تو آپ کو بائیو میٹرکس کاؤنٹ سے ہی ٹرانسفر کروانی پڑتی ہے اس کے لیے کیا تھا کہ آپ کو لازمی طور پر پاکستان جانا ہے وہاں بے بائیو میٹرکس اپنا کروانا ہے پھر آپ واپس باہر جا سکتے ہیں پھر اس کاؤنٹ کو فل فنکشنل استعمال کر سکتے ہیں تو اس پر امران خان کے ساتھ پاکستان جو نے شکایات کی جب وہ ٹیلی فون پہ ہفتہ وار بیٹھے تو اس وقت جو ہے امران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس قانون پہ سٹیٹ بینک کو احکامات جاری کریں گے تو اب سٹیٹ بینک کو احکامات جاری کر دیے گیا ہے وہ سٹیٹ بینک نے اس قانون کو محتل کر دیا ہے خاص طور پر صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بائیو میٹرکس کے اب ضرورت نہیں ہوگی بائیو میٹرکس کے بغیر بھی آپ اپنا روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ ورک کروا سکتے ہیں اور فنکشنل ہوگا سو فیصد یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے جس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو یہ سپیشل ایک اور سہولت دے لی گئی ہے اب بات کرتے ہیں سپین نشنالٹی سے ریلیٹیڈ اپیل ریزلٹ اور فیز کی یہاں پہ مختلف ایریا سے مختلف لوگوں نے کومنٹس کی ہیں جس میں سپین نشنالٹی سے ریلیٹیڈ انہوں نے اپیل کی بات کی ہے ریزلٹ کی بات کی ہے اور فیز کی بات کی ہے میں آپ کو بتاتا جلوں آج سے اگر چھے مہینے پہلے میں آپ کو کہتا تھا کہ کوالیفکاسیون پہ جا کے اپیل نہ کہیں اس کی ایک ریزن تھی کہ اس وقت ایک سال لگتا تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوالیفکاسیون آپ کا سٹیٹس آ چکا ہے اگر تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں جو میرے خیال میں چھے مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو فیز ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اس وقت جو فیز ہے تین سے چار میلے میں آپ کی اپیل پاس کروانے کی وہ تین سے چار سو یورو سے زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے آٹھ سو نو سو یورو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے دوسرے لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے اپنے کام کروائیا کہ آپ اپنے وکیلوں کے ٹیلی فون نمبر ان کے کونٹیکٹ شیئر کریں اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو نہ ملے مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو اس کے لنک شیئر کر دیا کروں گا کومنٹس میں لیکن زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لازمی طور پر معقول اور نارمل وکیل کریں کیونکہ یہ بہت بڑا کیس نہیں ہے یہ ایک اپنے نشنالٹی کی اپیل اور کرسو کروانی ہے اس پہ یہی فیز چل رہی ہے اور وہ دوست جو ویٹ نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے یہ چھٹ آئے میں ابھی تین مہینے میں اپیلیں جو ہے وہ پاس ہو رہی ہیں لوگ اپنا نشنالٹی جو ہے وہ لے رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز اپ ڈیٹ ملے ہی نیکش ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملے ہی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ